بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا وہ رعایہ سے ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا ایک وزیر اس سے بہت تنگ تھا وزیر ایک نیک دل اور اقل مند انسان تھا جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب فرمائش سوجی اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے اور اگر وزیر دس دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر کلم کر دیا جائے وزیر بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کریں بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے بی بی کو سارا قصہ سنایا بی بی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو وزیر نے فوراں وضو کیا اور دو نفل پڑے اور اللہ تعالی سے دعا کی دعا کرتے کرتے وزیر کو نیند آگئی وہ آپ میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں جا رہا ہے کہ اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے صبح وزیر نے اپنے بی بی کو سارا خواب سنایا تو بی بی نے فوراں کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ وہاں سے تمہیں مدد ملے گی وزیر نے اگلے دن رکھتے سفر باندھا اور جنگل کی طرف نکل پڑا وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا چلتے چلتے اس کو پانچ دن ہو گئے لیکن کچھ کامیابی نہ ملی تو اس نے سوچا کہ چلو آپ واپس چلتے ہیں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پنسا ہوا تھا نیک دل وزیر نے فوراں شکنجہ سے خرگوش کو ازاد کرایا اور پھر وہ واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک آواز آئی اے نیک دل انسان تمہارا بہت شکریہ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونہ کھڑا ہے وزیر کے پوشنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنایا ہوا تھا شکنجہ کھولتے ہی جادوگر کا اثر زائل ہو گیا وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک گار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو کہا وزیر اندر آ گیا تو دیکھا کہ اندر ایک بزرگ کی بادت کر رہے ہیں وزیر نے انہیں اسلام کیا اور اپنے مشکل بتائی بزرگ انسکرائے اور کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں اور ساتھ ہی وزیر کو ایک توتہ دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ یہ تمہاری مدد کرے گا وزیر نے ان کا شکریہ دا کیا اور واپس اپنے شہر کی طرف چل دیا اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرہ سنایا اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تمیر کرتا ہوں وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا اس جگہ مزدور اور مصری اور تمیراتی سمان پڑا ہوا تھا وزیر نے توتے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا چلو میاں مٹو اب اپنا کام دکھاؤ توتہ اڑتا ہوا کافی انچائی پر چلا گیا اور آوازیں نکالنی شروع کر دی کہ انٹیں پکڑاؤ انٹیں پکڑاؤ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آگیا اور وزیر کو کہا بھلا اتنی زیادہ انچائی پر کوئی انٹیں کیسے پہنچائے گا وزیر یہ سن کر بولا حضور بھلا اگر اتنی انچائی پر انٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تمیر کیسے کی جا سکتی ہے بادشاہ وزیر کی اکلمندی دے کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی غلط کاموں کی معافی مانگی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا اللہ حبیس